دوستو ورلڈ کپ کی جیت کے بعد ٹیم انڈیا باربادوز میں ہریکین بیرل کا سامنا کر رہی ہے اور ٹیم انڈیا کے فین کے مند میں اس سے ہریکین جیسے ہی سوال بڑا ہو گیا ہے کہ روحیت شرما اور ورات کوہلی کی جگہ لے گا کون کس میں ہے روحیت یا ورات بننے کا دم تو آج ہم آپ کو ایسے ہی جوانی کے جوش میں پنپرہ درندر کھلانیوں کے بارے میں بتانے جانے ہیں جن میں ٹیلنٹ جوش اور جگر تینوں ہیں جنہوں نے نکیول چھوٹی عمر میں ہی اپنے لا جواب پردرشن سے بڑے منج پر بڑا نام بنایا ہے بلکہ اب ان میں بھوشے کے روحیت شرما اور ورات کوہلی بننے کی بھی جھلک نظر آتی ہے جی ہاں 29 جون کی شام پورے ہندوستان کے لیے ایک سنہرے سپنے کے سچ ہونے جیسا تھا جب بھارت نے 17 سال بعد ٹی ٹوینٹی وشوکب کرکیٹ ٹروفی اٹھائی اور روحیت اور ورات کوہلی کا سالوں پرانا سپنا ساکار ہوا لیکن اس خوشیوں پر روحیت اور ورات کوہلی کے ٹی ٹوینٹی ریٹائرمنٹ نے نیمبو نیچوڑ کر کرواہٹ کھول دی فینس کو ان دگج کھلاڑیوں نے بڑا جھٹکا دیا حالانکہ سب ہی نتہے دل سے ان کے فیصلے کا سممان کرتے ہوئے سواگت کیا لیکن یہ بات کسی سے نہیں چھپی ہے کہ روحیت اور کوہلی کا قد کتنا ہونچا ہے اور ان کی برابری کرنا تو دور ان کے آس پاس بھی کوئی پہنچ پائے یہ بھی ممکن نہیں بی سی سی ادھیاکش روزر بنی نے بھی یہ بات مانی ہے کہ روحیت ورات کی جگہ کو بھرنا کافی مشکل ہے ہمارے پاس کافی ٹیلینٹ ہے لیکن ان دگجوں کو سچ مچ مس کیا جائے گا بنی نے فائنل کے بعد میڈیا سے کہا آئی پیل میں کافی پرتبھائے ہیں اس میں کئی کرکیٹر آ رہے ہیں لیکن اس کمی کو پورا کرنے میں سمیں لگے گا ایسے میں اس وقت جو سوال کروڑو بھارتی فینس کی گھبراہت اور بیچینی کو بڑھا رہا ہے ورلڈ کپ بجیتا بی سی سی آئی کی ادھیاکش روزر بنی کے لیے وہ سوال کہیں زیادہ گمبیر ہے روحیت شرما اور ورات کوہلی کی ورلڈ کپ ٹروفی کے ساتھ ٹی ٹوینٹی کی بلیو جرسی میں یہ تصویریں فینس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گئی ہیں روحیت کی پتنی اور بیٹی کے سنگ تصویریں بھی دل کو چھو جاتی ہیں لیکن بھاوناوں کے آگے دشو میں آسٹ گو آن کا منتر ہے بی سی سی آئی ابھی سے انہیں وکلپوں کی تلاش میں جڑ چکی ہے لیکن دنیا کے کسی بھی کھلاری کا قد ایسا نہیں کہ ان دکگجوں کے جوتے پہن سکے ذرا ایک بار ان آکڑوں کو دیکھئے وشو ویجیتا کپتان روحیت نے 169 تی ٹوینٹی انترازشٹی میچ کھیلے ہیں اور اس میں انہوں نے 4231 رن بنائے ہیں روحیت تی ٹوینٹی انترازشٹی میں سب سے سرودھک رن بنانے والے بلے باز ہیں اس کے علاوہ روحیت سرودھک تی ٹوینٹی انترازشٹی میچ کھیلنے والے کھلاری ہیں روحیت کی نام کرکیٹ کے سب سے چھوٹے فارمیٹ میں پانچ شتک ہیں جو کسی دوسرے بلے سے ادھک ہے ان دونوں نے جو میچ وننگ پاریاں کھیلی ہیں وہ ینگ برگیٹ کے لیے بہت بڑی چنوٹی ہیں اور انہیں ان کے قریب بھی پہنچنے میں لمبا وقت لگنے والے ہیں حالانکہ کچھ ایسے کھلاڑی ضرور ہیں جو ان کھلاڑیوں کے قریب پہنچ سکتے ہیں جہاں ینگستان کی اُبھرتی ہوئی سنزنی آئی پیل میں شاندار پردرشن کے دم پر جمباوے دورے کے لیے ٹیم انڈیا کی جگہ بنانے والے ابیشیخ شرما پر سب کی نظریں ہوں گی 2018 کے انڈر 19 وشوکب جیتنے والی ٹیم کا پرتین ادھتف کرنے والے ابیشیخ شرما اپنی آکرامک بلے بازی کے لیے جانے جاتے ہیں حال ہی میں ختم ہوئے آئی پیل 2024 میں دم دار پردرشن کیا بائے ہاتھ کے بلے باز الگ رنگ میں نظر آئے اسٹریلیا کے ٹرویس ہیٹ کے ساتھ ساجداری کرتے ہوئے ابیشیخ نے سنرائزرز ہیدر آباد کے لیے دھماکے دار شروعات کی انہوں نے 204.21 کی شاندار سٹرائک ریٹ سے اپنے 16 میچوں میں 484 رن بنائے وہ اپنی سپنگین بازی سے بھی ویروہدیوں کے لیے مصیبت ثابت ہوئے ہیں اب تک انہیں بھارت کے لیے ڈیبیو کا موقع نہیں ملائے امیدہ کی جمباوے سیریز میں ابیشیخ اپنے بلے کی چھاپ چھوڑ سکتے ہیں اور یادی انہوں نے یہ کارنامہ کرنے میں سبھلتا پائی تو انہیں بھویششے کا دوسرا روہد شرما بھی مانا جا سکتا ہے اس میں تو کوئی بھی دورائیں نہیں ہے کیونکہ ابیشیخ کے پاس وہ اسپورٹک انداز میں بڑی پاریاں کھیلنے کی جو کشمتہ ہے وہ روہد سے کافی میل کھاتی ہے وہیں ویرات کوہلی کا وکلپ تو سب کو معلوم ہے جنہیں ٹیم انڈیا کے پرنس کا درجہ بھی دیا جا چکا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں شہزاد شبمن گل کی دائے ہاتھ کے یہ دمدار بلے باز پچھلے کچھ سالوں سے بھارتی ٹیم کا حصہ رہے ہیں ونڈے وشوگب دوہزارتیس میں وہ روہد شرما کے اوپننگ ساتھ ہی بھی تھے گل نے بھارت کے لیے ٹی ٹوینٹی انتراشٹوی کرکیٹ میں شری لنکا کے کلاف جنوری دوہزارتیس میں ڈیبیو کیا تھا اب تک گل نے بھارت کے لیے چودہ میچوں میں تین سو پینتیس رن بنائے ہیں انہوں نے ایک سو سنتالیس دشملوف پانچ سات کے سٹرائک ریڈ سے ایک شتگ اور ایک اردھ شتگ لگایا جن بھاوے دورے کے لیے انہیں ٹیم کا کپتان نیوکت کیا گیا ہے پانچ ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز میں وہ اپنی کپتانی اور بلے سے پرباوت کر سکتے ہیں اور بہت سے کرکیٹ پریمیوں کو انہیں ابھی سے ویرات کوھلی کی جھلک نظر آتی ہے لیکن کیا وہ ویرات کے نقشے قدم پر چل ویرات کی مہانتہ کے چمکنے آسمان کی انچائیوں کے اسپاس بھی پہنچ پائیں گے یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا مگر ان سب کو چیمپئن بننے میں ویرات یا روحید شرما جیسا بننے میں لمبا وقت ضرور لگے گا جانکار مانتے ہیں کہ دگجوں کی کمی تو کھلے گی مگر ٹیم انڈیا کے بینچ پر انہیں پورا بھروسہ ہیں اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس بار یہ دگجوں نے اپنے ساتھ یواؤں کو بھی تیار کیا ہے اور جیت کا ستھیک فارمولا بھی تیار کیا ہے یواؤں کے سامنے اکرامک کرکیٹ کا ٹیمپلیٹ تیار ہے لیکن کتنے یواؤں اس کی چنوٹی کے لیے خود کو تیار کر پاتے ہیں اس پر سب کی نظریں بنی رہیں گی لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحیت اور ورات کا سب سے بیسٹ وکلپ کون ہو سکتا ہے کیا ہمیں ان کا ریپلیسمنٹ کبھی مل پائے گا اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیے وال